نظر نہیں آرہے نہ ہی ان کی آواز آرہی ہے پہلے چیکھتے ہوئے جا رہے تھے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ الحمدللہ آج ہمارے دس ہزار سبسکرائبر ہو چکی ہیں آپ کی سپورٹ کا اور پیار کا بہت بہت شکریہ اسی طرح اپنی سپورٹ جاری تکے تاکہ ہم بڑا منی دو بنا سکیں دوستو آج ہمارے پیٹ آس میں بڑے خوبصورت دو کیوٹ سوٹ سے بیبی آئے ہیں مجھ لگ رہا ٹھٹیری کے بیبی ہیں بڑے پیارے ہیں ابھی ارسلان لے کے آتا جا ارسلان یار لے کے آ ان کی سیفٹی کے لیے میں نے اپنے نگرانے میں نیچے ان کو کیوٹ بیبی کو رکھا تھا ابھی ارسلان لے کے آتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم ان پیٹس کو کھول لیں دکس کب سے شور مچاری ہیں بار بار مجھے کہہ رہی ہیں کھول دو ہمیں یاو یار ادھر آؤ کھول دکا آجو یہ ہمارے پیجن ہیں ان کا بھی دروازہ کھول دیتے ہیں آجو وہ ادھر مرگیاں ہیں ان کو بھی میں کھول دیتا ہوں آجو جیسی ہمارا گبر بار آئے وہ تو کمرے میں جا رہا ہے لیکن جودہ اور اکبر یہاں پہ کھڑے تھے اب اوپر دیوار پہ چڑے گئے ہیں اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس دیوار پہ چلا جانا ہے اس سے پہلے کہ ان کو میں اس کورنر پہ لے آؤ ادھر آؤ ادھر جودہ ادھر آؤ یار یہ کیا کرتی آپ نے اکبر سمجھدار ہے اکبر اس طرح مرگیاں اور جودہ وہ سامنے چلے گئی ہے اوہ اکبر بھی چلا گیا ہماری جودہ اور اکبر دو طرح کا تنگ کرنے لگیاں ہیں کبھی ہماری نیبر کی دیواروں پہ چلے جاتے ہیں اور کبھی نیچے کود جاتے ہیں وہاں پہ الیکٹرک تارے بھی ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نیچے سے ان کو پتھر مارتا ہوں شاید واپس آ جائیں وہ سامنے کورور میں کھڑے ہیں بیجلی کی تاروں کے ساتھ لگے کھڑے ہیں سائیڈ پہ اجوے ادھر سے ان کو چھوٹا سا پتھر مارتا ہوں چلو وہ جا رہے ہیں وہ سامنے چلے گی ہیں اب ہم اپنے پیٹ آوس میں چلتے ہیں اتنی سی بات تھی ایسے پریشان کر دیتے ہیں مجھے ہی دوستو اب ہم مٹکے میں سے انڈے چیک کر لیں کوئی بیبی بغیرہ نکلے گا نہیں کل تو ہمارا ایک نکل آیا تھا تو آئی دیکھتے ہیں کوئی نکل ہے آئی ارسلان لیایا بیبی لیایا چلو ابھی دیکھتے ہیں ان کو بھی یہ روئی میں سے چیک کر لیتے ہیں سب کو نکال لوں باہر کے نہیں خراب نہ ہو جائے نا نہیں نکلے دوستو بھی تھوڑا اور بیٹ کر لیتے ہیں اس روئی کو واپس دے دیتے ہیں یہ ارسلان کیور سے بیبی لیایا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جو رات کو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کی وڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ آپ دیکھیں دوستو مہر اور ارسلان عیشان کی نیواز پڑھ کر گھر جا رہے تھے تو ہمارے آگے سے دو چھوٹے چھوٹے سے بیبی گزر کے گئے ہیں تو میں نے جلدی سے کیمرا ہون کر دیا میں نے کہا دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں اور خود بھی دیکھتے ہیں اس طرف کو گئے ہیں ارسلان تیر پاس لائٹ ہے نا ادھر کو آ یار میرے ممبائل کی زیادہ لائٹ جل نہیں رہی یہ دو مجھے پڑا بز کے دیان سے دیکھیں اب ادھر کوت رہے ہیں میں نے پکڑنے لگا تھا میں نے کہا چل پہلے کیمرا ان کر لیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اس جھاڑیوں میں چھپی ہے نا نظر نہیں آرہے نا ہی ان کی آواز آرہی ہے پہلے چیکھتے ہوئے جا رہے تھے یہ رہ ہے ارسلان یہ رہ یہ کس چیز کے بچے ہیں یہ پکڑ لائٹ ایک من جلدی یہ کس چیز کے بچے ہیں یہ کس چیز کے بچے ہیں اس کی ٹانگی لمی لمی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے ٹٹیری کے بچے ہیں یہ ادھر ٹٹیری بھی ہو گیا اس کی ممہ پاپا بھی ہوں گے دوستو ہمیں دو بچے ملے ہیں اکیلے آئیں جب ادھر سے گزرے تھے جب میں نے دیکھا تھا تو اس سڑک سے آرہے تھے اس طرف کو تو اس وقت بھی اکیلے تھے میں اس طرف اس کی ممہ پاپا دیکھ لیتا ہوں ارسلان ادھر دھیان رکھ لائٹ ہے ہی نہیں اور چل دھیان رکھیں میں ایک منٹ دیکھ رہے تھے دوستو اگر ہوتے تھے ان کی آوازیں ضرور آتی تھی کیونکہ وہ چیختی بہت زیادہ ہے دوستو مجھے لگ رہا ہے یہ بھٹک گیا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آندھی بھی آئی تھی اور بارش بھی آئی تھی ابھی بھی موسم خراب ہے بارش والا بنا ہو ہے تو یار اب ان کے ساتھ کیا کریں ہم پیٹ آس میں لے چلتے ہیں میں نے بھی یہی سوچا ہے کیونکہ یہ اکیلے ہیں ان کو ریسیو کر لیتے ہیں اور لے چلتے ہیں پکڑ یار اگر ان کی ممہ پاپا یہاں پہ ہوتے تھے تو کافی شور مچانا تھا انہیں یہ پکڑ کتنے پیارے ہیں یار نرم نرم دھیان سے پکڑیں اس کو صبح دیکھیں گے اگر صبح ان کی ممہ پاپا یہاں آئے دوسرا کہاں چلا گیا یہاں پہ ملے دوسرا تیرے ہاتھ میں آنا دوسرا پندرہ سے بیسمنٹ ہو گیا ہم کب سے ڈھونڈ رہے ہیں بڑی مشکل سے ملے ارسلان نے ڈھونڈا ہے گھر والے بھی پریشان ہو گیا ہوں گے اتنی ریلٹ کرتی ہیں انہوں نے آنے میں یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے کہاں پہ گیا اوئے ادھر لائٹ کر گیا وہ رہا وہ جا رہا کہاں پہ وہ آگے جدی لائٹ لے کے آگے بھاگ کیا در کیوں رہے میرے کانٹا لگے پھر گم ہو جا نرسلان یہ دیکھیں یہ نظر آگیا ادھر آگیا بڑا ہی پریشان کیا ایک ہے نا تیرے ہاتھ میں اب ہم نے دونوں کو پکڑ لی اس کو پیٹ آس میں لے کے چلتی ہیں اور صبح دیکھیں گے ان کو دوستو ہم نے چھوٹے چودے کو نیچے گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہم یہ والے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں صبح ان کو دیکھیں گے چلو یار ہمارے چکس کے ساتھ رو آپ ہمارے پیٹ آس میں یہ تین سب سے چھوٹے اور کیوٹ بی بی ہیں کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ یہ تو سب سے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں جو ہمارے انڈے میں سے نکلا تھا کتنا پیار ہے اس کے پر بھی آنے لگیا ہے چلو اس کو پیٹ آس میں یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھی چھوڑ دو یار کوئی مرگا وغیرہ یا بتخ نیچے نہ دے دے اور اسنار اس کے پاؤں کو بھی مسئلہ یہ دے اس کی نا اونگلیاں ٹیڑی ہیں ایک پاؤں ٹھیک ہے اور دوسرا خراب ہے اور اس طرف دوستو جو آپ کے لئے سرپرائز تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خیوٹ بی بی ہیں لمبی لمبی ٹانگوں والے کتنے سوف نیکارٹن کی طرح ہے نا اٹھلان نکال ان کو باہر دوستو رات کو ہم نے ان کو ریسکیو کیا ہم ان کو لانا نہیں چاہتے تھے اگر اس کی ممہ باپا مل جاتے تو ان کے پاس چھوڑ دے ہم نے ان کو جائے پیچھے لگیا تھا ہمارا چوزہ دوسرا کام پہ یہ پھر ہے ہم نے ان کو جیسے پیٹ آس میں چھوڑا ہے یہ بھاگنے لگے ہیں ہمارا چوزہ اس کے پیچھے کیوں لگیا ہے اس کو مہرنا چاہ رہے ہوئے یہ کیا کر رہے گیا ہے یہ ہمارا سیل چوزہ دکس بھی پیچھے لگیا ہے ان کو کیا ہوگیا ہے چھوٹے چھوٹے سے بی 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 ان کے پیچھے لگیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے یہ بلکل ساتھ ہی ہے ہمارے پیٹ آس کے وہ دیکھیں وہ ٹرانس فارم سامنے لگا ہے اس کے نیچے سے ہم نے ریسکیو کیا تھا وہ سڑک سے سامنے جا رہے تھے اس جاڑیوں میں رات کو چھپیا تھا بڑی مشکل سے ہم نے دونڈا تھا اب ان کی ماما پاپا یہاں سے ہمیں نظر آئیں گے یا ملیں گے ہمیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور چھوڑ دیں گے یہ چھوڑے ہوئے تھے چلے کانگی ہیں یہ اندر کیج کے اندر ہیں اے کبوتروں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو اندر باہر رہو ان کو ہم کیج میں بند ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ دوڑتے بڑے ہیں یہ نو یہ گم ہو جائے اے مورگے سائیڈ پی ہو ہمارے چوزے کے پاس آگیا تھا اس کو چونچ مالنے کے لیے ٹٹیری کے بیبی کو میں نے کیج کے اندر بند کر دیا لوگوں میں مجھے انگلیش میں پتا نہیں ہے ٹٹیری کو اور ان کو کھانا پی نہ دینا یہ بچارے خود کھاتے نہیں ان کو چوگا دینا پڑتا رات کو بھی میں نے ایک دفعہ دیا تھا اب پھر ان کو چوگا دیتے ہیں ہمارے فیچز کا یہ میں پانی تبدیل کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پھیر رہی ہیں ابھی گندہ پانی ہے صحیح سے نظر نہیں آرہی ابھی میں ساوپانی ڈالتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ہمارے فیچز ریلی کی طرح جلوس کی طرح جھڑ بنا کے ایک سا چلتی ہیں اور ہمارا جو بچارہ ڈڈڈو ہے ڈڈڈو کہہ رہا ہوں یار ہوں کیا کہتے ہیں اس کو مینڈک جو مینڈک ہے وہ بچارہ اکیلا پھر ہے یہاں پہ یہ میرے پاس کھانا ہے انہیں سے گرا ہوا تھا اڑا سا دینا ان کو اس دن بھی میں نے زیادہ دے دیا بچاری دو تین ایک سپیر ہوگی تھی چلو نیتلی جا بس وہ تھا اتنا ان ٹرٹر کو پیٹ آف میں چھوڑ دیتے ہیں بہت دیر انہوں نے پانی میں رہ لیا اب کچھ کی جگہوں پہ چھوڑتے ہیں یہ ہماری فیشز کے طرح ایک ساتھ مل کے نہیں رہتے پتہ نہیں کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے ان کو ڈھونڈنا ہے پھر مشکل ہوتا ہے ہمارے فیشز ماشاء اللہ ایک ساتھ رہتی ہیں مینڈک ابھی بھی بچارہ اکیلا پھر رہا ہے ایک تو یہ پکڑے نہیں جاتے ہیں کب سے پکڑنے کوشش کر رہا ہوں یہاں 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 بڑے بگاتے ہیں ہے تو بچیں لیکن پستے بڑے ہیں یہ تیز ہیں ہماری دکس کو پتہ چلی ہے کہ ٹرٹر اس ٹپ سے نکل چکے ہیں تو وہ آگے ہیں نہانے کے لئے نہا لو کوئی بات نہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے آئے کرنے سے چلا نیکس ویڈیو میں اللہ آپ دی